ایک زمانے میں سر سبس دہی علاقوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسماندہ بچوں کا ایک گروہ رہتا تھا ان کے نام روی، مایا اور راج تھے اور وہ ان خاندانوں سے آئے تھے جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کر گاؤں کو گرین سائٹ کہا جاتا تھا اور یہ اپنے خوبصوت منزل اور متحرک ریالی کے لیے جانا جاتا تھا روی، مایا اور راج لا محدود توانائی اور خوابوں سے بھرے ہوئے تھے لیکن ان کے دن زیادہ تر اپنے والدین کی کھیتوں میں مدد کرنے میں گزرتے تھے انہیں کھیلیں یا بچپن کے سادہ لگزتوں سرنی سے پندوز ہونے کا وقت کام ہی ملتا تھا ایک دوپ کی صبح جب بچے ایک صاف وربراتے ہوئے نالے کے قریب کھیل رہے تھے ایلیانا نامی ایک پرسک اسٹار مسافر گرین سائٹ پہنچی وہ مہربان دل کی جادوگر تھی اس کی جادوی صلاحے پہ مشہور تھی اور اس کا گاؤں آنے کا مقصد ان گریب بچوں کی زندگیوں میں تھوڑا سا جادو نہ رہا ایلیانا نے بچوں کی مصوم ہسی کو دیکھا اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا وہ ایک گرم مسکراہت کے ساتھ ان کے پاس گئی اور کہا کیا آپ کوئی جادوی چیز دیکھنا چاہتے ہو جو آپ کی زندگی بدل دے بچوں کی آنکھیں جو شک روشش چمک اٹھیں جب انہوں نے زور سے سر ہلایا ایلیانا ایرے ایک دیران گاس کے میدان میں لے گئی جہاں اس نے جادو کا خوبصورت مظاہرہ دیا اس نے اپنی چھڑی لہرائی اور ان کی آنکھوں کے سامنے گاس کا ایک سر سبس کلین اونٹیایا جو ایک ارام دیر دلکش کارٹیس کی شکل اختیار کر دیا رہی، مایا اور راج ایران رہ گئے ہیں یہ ایک گھر تھا جو مکمل کور پر نرم جدوی کاس سے بنا تھا ایلیانا نے مزاہتی یہ میڈیٹ کراس ہاؤس ہے موسیقی